اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جافیہ کی تین آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پندرہ سولہ سترہ من عمیل صالحا فلی نفسی جو شخص نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لئے ہے ومن اصائف علیہا اور جس شخص نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا ثم الى ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبو ودی وَرَزِقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان کو پاکیزہ رزق آتا کیا اور ہم نے ان کو دنیا والو پر فضیلت بخشی وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دی فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَرُنْهُنَا اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی زد کی وجہ سے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ فِي مَا كَانُوا فِي اَخْتَلِفُونَ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے اس کی تشریح بہت اہم ہے دھیان سے سنیے بنی اسرائیل کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی یہ وہی بات ہے جو امت محمدیہ کے زیل میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے کہ تم خیر امت ہو کسی گروہ کو اللہ کی کتاب کا حامل بنانا اس کو دوسری قوموں پر ہدایت کا ذمہ دار بنانا ہے یہی اس کا افضل الامم یا خیر الامم ہونا ہے اصول طور پر بنی اسرائیل کی حیثیت بھی اسی طرح عالمی تھی جس طرح امت مسلمہ کی حیثیت عالمی ہے مگر بنی اسرائیل نے اپنی کتاب میں تحریفات کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا یہ استحقاق کھو دیا دین کے اصل تعلیمات میں ہمیشہ وحدت ہوتی ہے مگر علماء کے اضافے اس میں اختلاف اور تعدد پیدا کر دیتے ہیں ہر عالم اپنے ذوق کے لحاظ سے الگ الگ اضافے کرتا ہے اس کے بعد ہر عالم اور اس کے متبعین اپنے اضافے کو صحیح اور دوسرے کے اضافے کو غلط ثابت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اس طرح دینی فرقے بننا شروع ہوتے ہیں اور آخر کار یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک دین کئی دینوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بنی اسرائیل نے جب دین منزل کو دین محرف کے حیثیت دے دی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن اتارا چونکہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہ تھا اس لئے اللہ نے خصوصی احتمام کے ساتھ قرآن کو محفوظ کر دیا تاکہ دوبارہ یہ صورت پیدا نہ ہو کہ اللہ کا دین انسانی اضافو میں گم ہو کر رہ جائے اس لئے دین تو ایک ہی ہے سدھا راستہ ہے آدمی اس کے پیشی پیشے چلے اور زیادہ جو ہے اس کے اندر اضافے نہ کرے یہ بہت گہری باتیں میں نے تشریح میں عرص کر دی ہے عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہ ہم اللہ ہم انہ نسالک من کل خیر خزائنہ بیدک بناعود بکا من کل شر خزائنہ بیدک اے میرے پیارے اللہ تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے وہ ہم کو عطا فرمائیے اور آپ کے خزانے میں جو شر ہے عافیت سے تو اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین